جہاں نمسکر دوستو میں ویراد تودری سوات کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کے این میں پر دوستو آج کا یہ ویڈیو سپیسلی اسیسی جیڈی دوزار اکیس کے جو کٹ اوپ ہے اس کو لے کر اب بہت سارے بچوں کے کمنٹس آتے ہیں اس کے لیے کہ سر اسیسی جیڈی جو فیزیکل کی کٹ اوپ گئی ہے وہ بھی اتنی ہائی گئی ہے کئی سٹیٹ سے بلکل لوگ گئی ہے تو اب ان کا کیا چانس ہے کہ میڈی کے لیے کٹ اوپ کیا رہے گی اور فائنل میڈ میں کیا رہے گی تو میں ایک پوری کی پوری جو اس کی گھنیت ہے آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پرکار سے اس کی کٹ اوپ بنتی ہے جب کٹ اوپ کس پرکار سے بنتی ہے اور کونسی سٹیٹ سے کتنی جائے چاہیے آپ کسی بھی سٹیٹ سے ہو سب ہی سٹیٹ کی پوری ڈیٹیل میں یہ ویڈیو ہے اچھے سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو کلے رہے کہ آپ کو اگلی ایسے جیڈی کی تیاری کرنی چاہیے یا آرام کرنا چاہیے اس کے لیے تو دیکھئے جتنے بھی بچے ہیں دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایسے جیڈی فیجیگل میں لگ بگ تین لاکھ آس پاس پاس کیا گیا ہے چھاتروں کو آپ سب ہی کو پتا ہے تین لاکھ آس پاس بچوں کو پاس کیا گیا ہے ایسے جیڈی میں ابھی جو کی دس گناہ سے بھی زیادہ ہے جبکہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ایسے جیڈی فیجیگل میں سے پچیس ہزار دو سو اگیتر پوشٹ کی ایک ویکنسی تھی دس گناہ کے مطلب ہے لگ بگ دو لاکھ باون ہزار کے آس پاس پاس کرنی تھی جبکہ اس سے زیادہ گناہ پاس کیا ہے یعنی لگ بگ بارہ گناہ پاس کیا گیا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے دس گناہ کے آس پاس پاس کیا جاتا ہے یا دس گناہ سے کچھ زیادہ پاس کر دیتے ہیں اب میڈیگل کے لئے کتنے پاس کیا جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں کہ تین گناہ پاس کیا جائے گا تین گناہ کا مطلب ہو گیا لگ بگ پچھے تر ہزار پچھے تر ہزار سے تو میں آپ کو بتاؤں فکس آنکھڑا نہیں ہے پچھے تر ہزار سے لے کر ایک لاکھ یا نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ نبہ ہزار کے آس پاس تک بچوں کو پاس کیا جائے گا میڈیگل کے لئے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بٹا تین بچے یہاں پر چھٹ جائیں گے ایک بٹا تین بچے فیجیگل سے ہی باہر ہو جائیں گے اب یہ کون سے بچے باہر ہوں گے بہت سارے بچے سے جن کو پتہ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ضرور نہیں نہیں ہے کہ ہرے کی کوئی پانچ نمبر آگے بڑے چار نمبر آگے بڑے جتنے بھی شٹیٹ جیسے کچھ شٹیٹ میں آپ کے یہاں پر لسٹ میں نام لکھا ہوں دہان رکھنا جیسے راجستان سے شٹارٹ کرتے تھے راجستان یو پی اس کے علاوہ لے لیجئے دلی بیہار راجستان یو پی ہریانہ پنجاب ایم پی مہاراشر دلی بیہار اس کے علاوہ آپ جار کھنڈ کا جو جنرل ایریا اس کو لے رہے ہیں چھتیس گٹ کے جنرل ایریا کو ٹھیک ہے یہ جنرل ایریا ان کو لے رہے ہیں باقی راجستان یو پی ہریانہ پنجاب ایم پی مہاراشر دلی بیہار جمہو کشمیر کو لے لیجئے جینڈ کے یہ جو اسٹیٹ کے میں نام بتا رہا ہوں ان اسٹیٹ میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو فیزیکل کی کٹوپ اور جو فائنل کٹوپ آتی ہے اس میں لگ بگ پانچ نمبر سے لے کر دس نمبر تکہ انترال دیکھنے کو ملتا ہے اور حد ہے کہ یو پی میرین میں راجستان میرین میں ہنڈیڈ پرشنٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ فیزیکل کی کٹوپ سے میڈیڈیڈ کی کٹوپ دو سے تین نمبر پلس ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی دیانکنا جن بچوں کے پلس دو یا پلس تین ہے وہ بھی میڈیڈیڈ کرانے پکا جائیں گے کیونکہ جو لائشٹ کا انکھ ہوتا جیسے مان کے چلیے کٹوپ گئی ہے سیونٹی فور پر تو مان کے چلیے سیونٹی فور سے لے کر سیونٹی سکس تک یہ جتنے بچے ہیں اس کے لگ بگ ایک بٹا تین بچے یہی پہ ہے یعنی لگ بگ ایک لاکھ سے زیادہ بچے انہی نمبروں میں ہے تین لاکھ میں سے ٹھیک ہے تو میڈیڈیڈ کرانے جن کے پلس دو یا پلس تین وہ ہنڈیڈ پرسنٹ جائیں گے اب اس کے علاوہ باتی جو اسٹریٹ ہے ان کی کٹوپ کیا کی کم بڑھتی ہے فیزیکل کی جو کٹوپ آجاتی ہے اس کے بعد میں جیسے بنگال ہو گیا میگالے میجورم مانیپور تیلنگانا ماندھا پردیش کرناٹک یہ جو تمین لادو یہ جو اسٹریٹ ہے یہاں کی زیادہ نہیں بڑھتی ہے میڈیگل میں تو جیرو بڑھتی ہے ان کی میڈیگل کے سمیں تو یہ مانکے چلیے کہ ان کی ایک نمبر بڑھے تو بڑھے نہیں تو نہ بھی بڑھے 99% چانس ہے لڑکیوں کی جو بلکل نہیں بڑھتی باقی ایک سے دو نمبر بڑھتی ہے اس سے زیادہ نہیں فائنل میٹ میں ان میں بڑھتی ہے دیان رکھنا فائنل میٹ کے سمیں ان کی کٹوپ بڑھتی ہے لیکن میڈیگل کے سمیں نہیں بڑھتی ہے کیونکہ ان سے جو پاسسوالی جو سنگیا ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے ہو چکتا ہے اس بار سٹیٹے کم رہی ہے تو تھوڑی بہت بڑھ جائے لیکن جو یہ اسٹریٹ ہے ان میں پکا اتنی بڑھتی ہے اب ان کی فائنل کٹوپ کسی آپ سے رہے گی تو میں آپ کو بتا دوں جیسے کیٹیگری ایوائز اگر ہم ڈیوائیڈ کریں جنرل او بی سی ایسٹی ایسٹی اور اس بار ایک نیا جوڑا ای ڈیوڑو ای ڈیوڑو ای اب میں آپ کو بتا دوں جنرل کیٹیگری سے جو بھی بچہ جس کا فیجیکل میں ابھی جتنے نمبر رکھے اس سے اگر سات نمبر پلس ہے تو وہ امید لگائے اس سے نیچے والا بچہ ان اسٹیٹ سے تو امید نہ ہی لگائے دیان رکھے اسپیسٹی لڑکوں کے لیے اگر لڑکیوں کی بات کرو گے تو جس کے ابھی چھے نمبر پلس ہے تو وہ بچی امید لگائے باقی نہ لگائے دیان رکھنا اگر او بی سی والا ہے سیم ان اسٹیٹ میں او بی سی کی میٹ کئی بار زیادہ چلے جاتی ہے تو سات نمبر والا امید لگائے لڑکیوں میں او بی سی کی میٹ اوپر نہیں جاتی تو پانچ نمبر مان لیجے جن کے زیادہ ہے ان کا میڈیگل بھی ہوگا فائنل کٹ اوپ میں بھی وہ ٹکر میں رہیں گے کی نائنٹی نائن پرسنٹ چانس رہے گے کہ وہ ہو جائے گا ایس سی ایس ٹی کٹیگری ان اسٹیٹ میں دیان رکھنا جن کے چھے نمبر پلس ہے لڑکوں کے اور لڑکیوں کے جن کے چار نمبر بھی پلس ہے ابھی جو کٹ اوپ پارکی اس سے زیادہ تو ان کو فائنل میٹ تک وہ ہنڈیڑ پرسنٹ جائیں گے اور ہو سکتا ہے ان کا سیلیکشن بھی ہو یہ کوئی سو پرسنٹ نہیں ہے لیکن آپ کو انہمانیت جو ہے ان کو کہنے کا مطلب ہے جن بچوں کے ان سے کم اوپر رنگ ہے ان کو تیاری شروع کر دینا چاہیے میں بات کر رہا ہوں ان ویسے ایسٹیٹ ہوگی جن کی میٹ ہمیشہ ایسے سیڈیڈ کی اوپر رہتی ہے دھیان رکھنا اس میں اگر کوئی نام بھول بھی گیا ہوں تو آپ اپنی مرجی سے بھی ایڈ کر لینا ایسٹیٹ کے گریہ میں جن بچوں کے نمبر پانچ زیادہ ہے لڑکیوں میں جن کے نمبر چیار زیادہ ہے وہ تیاری مطلب کی یہ مان سکتے ہیں کہ ان کا نمبر آ جائے گا ایڈ 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 ایسے اس بار ہو سکتا کہ آپ کو کافی فائدہ ہو یعنی جن کے پانچ نمبر سے اور چھے نمبر زیادہ لڑکوں میں لڑکیوں میں پانچ نمبر زیادہ ہے وہ یہ مان سکتے ہیں کہ وہ فائنل میٹ تک ضرور پہنچے گے اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتینا ہوں فائنل میٹ تک نہیں پہنچیں گے وہ میڈیکل میں چھٹ جائیں گے میڈیکل کے بعد جو کٹھوپ آئے گی اس میں ہنڈیڑ پرسنٹ چھٹ جائیں گے ابھی میڈیکل ہی کٹھوپ میں بھی میں نے نمبر بتایا ان کا آدھا کر لینا اتنا ہنڈیڑ پرسنٹ بڑے گا اور اسے میں آپ کو وشواہ ہو جائے گا کہ جو سر بتا رہے ہوں بلکل صحیح بتا رہے ہیں اس میں کوئی سندے کوئی دورائی نہیں ہے کیونکہ میں صحیح جو پوری کے پورے جو آنکھ رہے ہیں بلکل سب ایسپسٹ کر رہا ہوں آپ کو اور یہ کس آدھار پر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پتا اسے جیڑی دو اٹھارا کو پورا میں نے جو انیلائز کیا تھا اس سے ایک پرسنٹ بھی ادھر ادھر نہیں تھا کیوں کیونکہ اسے جیڑی کو میں بات کریں ہاں ایک چیز اور جو بچہ تیاری کرنا چاہتا 2023 اور 100% اپنی نوکھ لگانا چاہتا ہے اس بار میں رہ گیا لیکن اگلی بار میں نہیں رہوں گا تو اکیڈی میں آسکتا اس سمیں نیو بیش شکریر ہونے لیکن کیا فائنل میٹ میں آپ کے انترال آئے گا تو 100% انترال آتا ہے فائنل میٹ میں لیکن یہ جو کیتگری SCST اور EWS ان میں نہیں آتا باقی جنرل اور OBC میں 100% آتا اپنی میں جہدہ آتا ہے اب اس کے علاوہ جو اس کی کٹو بنتی جھلہ بار اب ان کے علاوہ بھی چینجنگ آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں ایک نقسل ایریا اور بورڈر ایریا جو دو جنرل ایریا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو نقسل اور بورڈر کا آرکشن لیتا ہے ان کی میٹ بڑھنے کے چانس بہت کم رہتے ہیں نقسل سے آپ اگر پری میٹیگل کیمپ رکھیں تو آپ کمنٹ بوکس میں بتائیے میرے کو تو آپ کہو گے تو آپ کے لئے بلکل پری میٹیگل کیمپ رکھ دیا جائے گا بھئی ٹھیک ہے تو آپ SSEGD کا ایک بار پری میٹیگل یہاں کرا سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت لاد لو